نمسکر آپ دیکھ رہے ٹاپ ایٹ ٹن شروعات بڑی خبر سے کریں گے پردان منطری نرموڈی منگلوار کو پونے کے دورے پر رہے یہاں انہیں لوکمان نتلک راشتر پرسکار سے سمانت کیا کیا اس دوران ان سی پی پرمک اور وپکش کے بڑے نتا شرط پوار نے بھی پیم موڈی کے ساتھ منچ ساجا کیا بتا دی کی لوکسوہ چناؤ دوزار چوبیس سے پہلے جس طرح وپکش موڈی سرکار کے خلاف ایک جوٹ ہو رہا ہے اس بیچ پر موڈی شرط پوار کا ایک منچ پر ہونا اہم گھٹنا کرم ہے میں اس دھرتی کو پرنام کرتے ہوئے ان سبھی مہان بیبھوتیوں کو سردھا پوروک نمن کرتا ہوں ساتھیوں آج پوڑے میں آپ سب کے بیچ مجھے جو سنمان بلا ہے یہ میرے جیون کا ایک اوگ بسمانی انبھاو ہے جو جگہ جو سانستہ سیدھے تیلک جی سے جڑی رہی ہو اس کے دوارا لوکمانیا تیلک نیشنل ایوارڈ ملنا میرے لیے سو بھاگی کی بات ہے میں اس سمان کے لیے ہند سوراج سنگ کا اور آپ سبھی کا پوری بنمنتہ کے ساتھ ردہ سے آبھار عیق تک کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر اوپر اوپر سے تھوڑا نظر کریں تو ہمارے دیش میں کاشی اور پونے دونوں کی ایک بشیش پہچان ہے بیدوطہ یہاں پر چرنجیب ہے امرتو کو پرابت ہوئی ہے اور جو پونے نگری بیدوطہ کی دوسری پہچان ہو اس بھومی پہ سمانت ہونا جیون کا اس سے بڑا کوئی گربہ اور شنطوس کی انبھوٹی دینے والی گھٹنا نہیں ہو سکتی ہے ڈلی میں ڈی اے سانسدو کی بیٹھک میں پیم موڈی نے بڑا بیان دیا اور کہا کہ ڈی اے سوارت نہیں تیاغ کے بھاونہ سے بنا ہے پیم نے نتیش کمار کا نام لے کر کہا کہ بیجی پی کے سیٹیں زیادہ ہونے کے باوجود کیسے گڑبندہ ندھرم کے تحت نتیش جی کو مکمنتری بنایا گیا پیم کے اسی بیان پر بیہار کی سیاست گرم آ گئی ہے لوگ سبح چناؤں 2024 کو لے کر بھرتی جنتہ پارٹی ایکٹیو موڈ میں آ گئی ہے اینڈیا کو مضبوط کرنے کے لیے پردھان منتری نرندر موڈی نے بھی مورچہ سمال لیا ہے پیم اینڈیا کے سانسدوں سے لگاتار ملاقات کر رہے ہیں سوموار کو دلی میں اینڈیا سانسدوں سے ملاقات کے بعد پیم نے کئی باتیں کہیں جیت کا منتر دیا کہا اینڈیا سوارتھ نہیں تیاغ کی بھاونہ سے بنا ہے بیہار میں جیڈیوں سے زیادہ ویدھائک ہوتے ہوئے بھی نتیش کمار کو سی ایم بنایا گیا پنجاب میں اکالی دل کے ساتھ سرکار میں اچھی سنکھیا میں ویدھائک ہوتے ہوئے بھی ڈیپٹی سی ایم کا پد نہیں مانگا ہم نے شروع سے ہی تیاغ کیا ہے گھٹ بندھن دھرم نے بھایا ہے رام مندر کے علاوہ اور بھی کام ہیں جنتہ کے بیچ جائیے جو روٹے ہیں ناراض ہیں انہیں منائیے پردھان منتری نے سہیوگی دلوں کے سانسدوں کو پریریت کیا تو اب اس پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے مہا گھٹ بندھن نے بی جے پی اور کدر سرکار پر نشانہ سادھا ہے آدھر نے پردھان منتری جی کس تیاغ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے سہیوگیوں کو جی ڈی یو کے پارٹی کو توڑا ارنوچل میں توڑا پردھان منتری جی یا آپ کا تیاغ نہیں ہے اور اگر آپ کا تیاغ رہتا تو آپ نے 2015 کے چناؤں میں آپ نے نتیش کمار جی کو بیہار کے ستہ سے بدخل کرنے کی اپنی پوری طاقت لگائی تھی نتیش کمار جی نے ستہ سے باہر کیا کیا بھاجپا کو تیاغ اور تپسیا کے قصے یاد آنے لگے یہ بھائی صحیح بات ہے کہ بھاجپا بہت ہی تیاغی پارٹی ہے جنپیگ سے اپنی مطرتہ نبھانے کے لیے بھاجپا نے بھارت کی زمین کا تیاغ کر دیا تو وہیں بی جے پی کے نیتا نتیش کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح کم سیٹ ہونے کے باوجود ہمیں مکہ منتری بنایا گیا جب دو ایزار میں بھاجتے جنتہ پارٹی کو سرسر سیٹے آئی سمتہ پارٹی کو چوتیس سیٹ کے باوجود مکہ منتری نتیش کمار کو بنایا جس پرکار سے تیتالیس سیٹے نتیش کمار کی پارٹی کو آیا اور موڈی جی کی اچھا کے کارن پھر سے مکہ منتری نتیش کمار کو بنانا بتا دیں کی پی ایم سے ملاقات کے لیے اینڈیے کے تین سو اڑتیس سانسدوں کو کشیتر کے حساب سے دس گروپ میں بانٹا گیا ہے اس کے تحت پردھان منتری سانسدوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے کشیتر کا فیڈبیک لیتے ہیں اسی بیچ نتیش کمار کا نام لیے جانے اور گڑھ بندن دھرم نبھانے کی بات کو لے کر بیہار کی سیاست تیز ہو گئی ہے نیوز ایٹین کے لیے پٹنا سے شائلندر کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ دلی سیوہ بل لوگ سبب میں پیش ہو گیا ہے اور یہ بل گرہ راج منتری نتیاند رائے نے لوگ سبب میں پیش کیا ہے جس کا عدیرنجن چودری نے ویروت کیا ہے عدیرنجن چودری نے کہا کہ یہ بل سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف ہے یہ بل افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے جڑا ہوا ہے گرہ منترالے سے سمبندیت پولیس پرسکچن آدھنکی کرن اور سدھار کے بارے میں گرہ کار سمبندی 28 سمیتی کے 237 پرتیویدن میں انتر ویشت شیفاریسوں ٹپنیوں پر سرکار دوارہ کی گئی کاروائی کے سمبند میں سمیتی کے 244 پرتیویدن میں انتر ویشت شیفاریسوں ٹپنیوں کے کریائنوان کی اسطحیتی کے بارے میں باتتا بی سوا پتر پر رکھتا ہوں I rise to oppose the introduction of the bill under the nomenclature the government of national capital territory of Dili Amendment Bill 2023 under rule 72 of rules of procedures and conduct of business as the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states it is designed of digging of a graveyard graveyard for co-operative this maamali ki sunuai ab 7 august yani somar kogi somar koi manipur ke DGP ko bhi talap kia hai in continuation of yesterday's hearing today a report has been filed by the concerned authority which has not been said with us because there was something which the authority didn't want to disclose the names and everything so but so far what has happened in the court today is 11 cases have been segregated which deals with crime against women and these 11 cases have been these 11 cases have been transferred to CBI now over and above that one more case of burning of an 80 year old woman belonging to a Maitai freedom fighter has also been added when it was pointed out by learning senior council Mr. Jaydeep Gupta now 12 cases in total have been handed over to CBI now for the time being میواد میں بریج منڈل جلابیشی کی یاترہ کے دوران پتھراؤ کے بعد ہنسہ ہوئی جس پر سیاست بھی تیز ہوتی دیکھ رہی ہے جس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ہنسہ کو کرنے والی سوچ کہاں سے پوشت ہو رہی ہے میواد کو منی پاکستان کیوں کہتے ہیں یہ کل ہم نے ساکشا دے یہ بے خوف ہنسہ کا ننگا ناچ پولیس کی گاڑی پھوکتی دلی میں رکشہ منترالی کے عدین سین عبینتہ سیوہ میں لالچندر مینا کو سین عبینتہ سیوہ کا ماندی شک نیوک کیا گیا ہے بتا دیں کہ لالچندر مینا نے آج می ای ای ایس ہیڈ کوارٹر کشمیر ہاؤس میں کاری بھار گرہن کیا ملیٹری انجینرنگ سرویسز رکشہ منترالی کے انترگت نرمان کاریوں کو کرتی ہیں مینہ نے اس سے پہلے عطرک مہاندیشک پروتر گوہاتی مکہ ابینتہ جبلپور انچل کمانڈر ورکس انجینرنگ گوہ درگ ابیتہ چننائی نالندہ امام جام نگر جیسے ان مہات پر پر بھی کام کیا ہے دلی کے سنسد میں لے گیا وپکش کے عوشہ پرستہوں پر آٹھ اگس سے چرچہ شروع ہوگی اس کے بعد نو اور دس اگس کو بھی اس پر چرچہ ہوگی وہیں دس اگس کو پی ام نریندر مودی اس پر جواب دیں گے دراصل سنسد کا مانسون صدر وپکش کے ہنگامے کی بھی چڑھتا جا رہا ہے وپکش منیپور میں تین مائی سے جاری ہنسہ کے لیے پی ام مودی کے جواب دہی تے کرنے اور اس حنسہ پر بحث کرنے کی مانگ کر رہا ہے وپکش شاہتا ہے کہ پی ام سنسد میں اس پر جواب دیں تو اسی لیے وپکش کا دھرام ہے انہوں نے تو کرنا کرنا ہے کیونکہ خود کچھ کرنی کا پائے جیون میں وپکش اور چاہتا ہے بھاج پایا مودی صاحب بھی نہ کر پائیں اگر میں اس بل کی بات آؤں تو یہ بل بلکل سمیدھانی دشتی سے لائے گیا یہ راشتے راجدھانی ڈلی ہے راشتے راجدھانی کے اندر law and order police land یہ سینٹر کے پاس 1991 میں جب ایکٹ بنا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس میں چوک اگر ہو گئی ہے فورس پوئنٹ ڈالنے کی بھی تو کیندر سرکار کانون بنا دے تو کیندر سرکار کانون بنا رہی ہے کیونکہ کیجریوال صاحب نے آٹھ سال سے ڈلی ماہ راجدہ پہلا رکھی ہے کرونا میں لوگ ایکسیجن کے بغیر مر رہی تھے کیجریوال صاحب کا شیش مہل بن رہا تھا ڈلی کا آرڈیننس پوری طریقے سے سمویدھان کے خلاف ہے اس ملک کے فیڈل سٹرکچر کے خلاف ہے آپ کوئی بھی کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ بغیر دوتیہائی بہمت کے کر ہی نہیں سکتے تو یہ گئر سمویدھانک بل ہے اور لوگ صبح میں بھلے ہی پاس کر لیں کسی بھی طریقے سے لوگ لیکن جب یہ راج صبح میں آئے گا تو بپکشی دلوں کے پاس اتنا بہمت ہے کہ اس بل کو وہاں پہ ہرائیں گے گرائیں گے یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے سمسکو کے بیان پر پریم کبار دھومن نے پلٹ وار کیا اور کہا کہ راشترے آبدہ کے لیے کانگریس نے نیم تیہ کیے تھے سمسکو سولن دورے پر سیب ایوام فل منڈی کا لوکار پڑھ کر سکتے ہیں وہ بارش سے ہوئے نقصان کا جائزہ بھی لیں گے سیونیت آئی ایس عدکاری رام سبگ سنگھ کو سرکار نے پھر نیوکتی دی ہے وہ سی ایم کے پردان سلاکار کے پدھ پر ایک سال کے لیے نیوکت ہوئے ندی میں سے پھینگنے والے ویڈیو معاملے میں ہیمارچل کے سیاست گرمائی بی جے پی نے کہا کہ باگوانوں کو بہانی پڑھ رہی اوپج تو سی ایم نے کہا بی جے پی سوشل میڈیا پر کر رہی ہے دش پر چار باگوانی منطری جگت سنگھ نیوکتی نے وائرل ویڈیو کے مقصد پر سوال اٹھائے اور کہا کہ معاملے میں سرکار قانونی کاروائی کرے گی ویپکش گندی راجنیتی کر رہی ہے شبلہ میں کٹکھائی کے کھلٹو نالے کے پاس بھاری بھوسکلن ہوا ہے بھوسکلن کے بعد کھلٹو نالے سے کئی علاقوں کا سمپرک ٹوٹ گیا لگاتار ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے شبلہ کے رامپور میں گھروں میں درارے آگئی ہیں دہشت کے سائے میں یہاں پر لوگ جینے کو مجبور ہیماچل پردیش میں ایک طرف بھاری بارش سے نقصان ہوا ہے تیسہ منڈل کو ساڑھے دس کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا نیوز اٹین کی پردال کے بعد باغوانی منطری جگت سنگ نیگی نے بھی مانا کہ ویڈیو صحیح ہے لیکن انہوں نے ویڈیو کے وائرل ہونے کے مقصد پر سوال اٹھائے ندیم سیب بانے والے ویڈیو معاملے بینیتہ پرتفق شکیوی پر سامنے آئی ہے نیوز اٹین سے خاص بات چیت میں انہوں نے کہا سیب راستے بند ہے تو سیب بازار تک کیسے پہنچے گا سیب پھیکنے والے کو حراست میں لینا بھی مہارش کی شاہپور میں بن ہے سمرد ہائیوے پر بڑا خادثہ ہو گیا ہے بتا دیں کہ یہاں فلائی اوور بنانے کے لیے استعمال کرین نیچے کام کر رہے مزدوروں پر گر گئی وہیں اس دردناک حادثے میں چودہ کی موت ہو گئی ہے جبکہ تین گھائل ہو گئے ہیں جانکاری کے مطابق رات میں بارہ بجے کے قریب یہ خادثہ ہوا انڈی آریف کے دو ٹیمیں سائٹ پر کام کر رہی ہیں اب تک سولہ شو نکالے جا چکے ہیں ہمارا نام پریام پرکاس سر گھٹنا لام سم ساوہ گارہ ساڑھ گارہ تک ایسا ہی سر کیا ہوا دعوان لنچر اوبر بیج بنتا سر اس میں اچانک پورا لنچر گر گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں پڑا ڈائریک گر گیا آپ کس طرح بچے آپ کو بچا کے رکھے ہم دبا گیا سر مال کے اندر لگن کہا مال آیا تو سر گیج کے پا نکال اور گاڑے میں ڈال کے ہم لوگ یہاں پہ جا ہے اور کسی لوگ آپ کے دو ملیتری دے اور کسی ہم کو کچھ معلوم نہیں پا رہا سر سب ہو الگ کی طرح ہے کہا پہ معلوم نہیں پا رہا ہے کسی لوگ کام کر رہے تھے ہم پورا اسٹ آپ لے کر ستہ 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 آدمی تھے ستہ ڈال کام کری تے آگے کی ستہ ہم نے بوڈی کو اس پریشر سے ریمو کیا ہے اور اس کو سپورٹ دے کے جاک لگا کے اور اس کو ریمو کیا ہیں ابھی تو انڈی ارپی ٹیم نے تین ریس کی ہے اور جیسے یہاں کے لوگوں کے پتا چلے گا کہ اور بھی بوڈی ہے یا اور بھی وکٹیم چلتا رہے گا اور ہم کرتے رہیں گے اس آپ نے دیکھا کہ دوگ بھی آگے سنیچ کی گیا دوگ کو بھی جو پہلی بوڈی تھی اس کو ریگوڈ کرنے کے لیے ہم نے پہلے دوگ کا ہی استعمال کیا تھا ہم ارے تین سرچ ہو تی جیسے سرپس سرچ ہو ہے سرچ کر پاتا ہے تو اس کی مدد لیتے اور جو ٹیکنیکل سرچ ہے جو کوئی بھی بڑی آس لہاب ہے اس کو بریچنگ کر 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 اور اس سے ہار پار کی چیزیں ہم دیکھ دیکھ پاتے ہیں تو یہ ہمارے تین پیزیس میں سرچ آپریشن ہوتا ہے کیندر گرہ منترالی نے دلی میں ایک اسمارک توڑ کر سرکاری آواز بنانے کے آروپی آئیے سادھکاری عدیت پرکاش رائے کو تدقال پر بہت سے نلمت کر دیا ہے وہی منترالی نے ایک انعی آدیش میں بتایا کہ جمہ کشمیر میں ویبین پدو پر تینات رہے بھارتی پولیس سیوہ کے آدھکاری بسند رت کا نلمن اور چھے مہنے کے لیے بڑھایا گیا ہے گرہ منترالی کے اور سے جاری آدیش کے مطابق رائے کے خلاف ویبھاگی کارواہی پر ویچار کیا جا رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نلمن کے آودی کے دوران دوہزار ساتھ کے اے جی ایمیوٹی کیائیڈر کے ادھکاری رائے کا مکھیالے میزورم رہے گا اور وہ سکشم پدہ ادھکاری کی پورو اجازت کی بینا مکھیالے نہیں چھوڑیں گے کہ اندر سرکار کے سیتالیس لاکھ کرمیوں اور لگ بگ بانسٹھ لاکھ پینشنرز کو ڈی اے ڈی آر میں پہلی جولائی سے چار فیصدی کے بڑہ ہوتری ہونے والی ہے بتا دے کہ شرم بیورو دوارہ جون دوہزار تیس کے لیے جاری آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس فار انڈسٹریل ورکر سوچ کانک میں ایک دشملہ سات انکی بڑہ ہوتری درج کی گئی ہے اب یہ سوچ کانک ایک سو چھتیس دشملہ چار ہو گیا ہے ایسے میں اب کے اندرے چھالیس پرتشت ہو جائے گی اور ستمبر کے پہلے سبتہ میں چھالیس فیصدی ڈی اے ڈی آر کی فائل کو کیندری کیابنٹ کی منظوری مل سکتی ہے ریٹائرڈ آئی ایس ادھیکاری رام سبگ سنگھ کے نیوکتی سی ایم کے پردان سلاکار کے طور پر کرنے کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے اس معاملے میں بی جی پی نے سی ایم سکھو پر سوال اٹھا ہے بی جی پی کے پردیش محمد تری ترلو کپور نے نشانہ ساتھتے ہوئے سی ایم سے پوچھا ہے کہ سی ایم بتائیں جو رام سبگ سنگھ ان کی نظروں میں آروپی تھے اب وہ نشک کلنک کیسے ہو گیا ہے ترلو کپور نے کہا کہ سال دوہزار بائیس میں ورطمان محمد نے رام سبگ سنگھ پر چار کروڑ کا فلیٹ مانگنے کا آروپ لگایا تھا سی ایم بتائیں کہ اب کس ڈیل کے تحت انہیں پردان سلاکار نیوک تو کیا گیا ہے لیکن جب رام سواک سنگھ پر اس پر کار کے آروپ لگے ستنی ہوئے آروپ لگے تو رام سواک سنگھ جس کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے پل سے تیار پتر دے جانج کا وش جب جانج پوری ہوگی اس کے بعد آگے بات کی جائی لیکن ہمیں جاننا چاہتے کہ سدن کے وہ بہدھائی کو سمجھے کہ آپ پردیش کے مکھے منتری ہیں انہوں نے کس ادھار پر ان کو اپنا پردان کس بات وہ سپسٹ کرے کہ آج کون سا نرمہ اور کون سے آپ نے گنگا جل سے تل کر دیا کہ آج وہ آپ کے مکھے منتری کرے لے پردھان سلا کار بنانے کے یوگی ہوگے ہم اس بات کو جاننا چاہتے ہے جس پرکار سے جاننا کہ ہم اس جواب ہو رہا یہ ویڈیو گیار آگست دوہزار بائیس کا ہے جس موجودہ سیم نے ہم چیف سیکریٹری رہے رام سبک سنگھ پر برش اچار کے آروپ لگائے تھے اور کہا تھا کہ پی ام او سے نردیش کے باوجود تد کالین جیرام سرکار رام سبک سنگھ کو بچانے میں جھٹی ہوئی ہے دلی بلائے جاتا ہے پی ام او آفیس میں کہا جاتا کہ آپ چیف سیکری کے خلاف کیوں نہیں اکشن لیتے تین مہین بعد مکیا منتری جی کو بیچ دلی بلائے جاتا پی ام او آفیس میں پوچھا گیا کہ آپ نے چیف سیکری کو کیوں نہیں اٹھایا پھر چیف سیکری کو جب نہیں اٹھایا گیا تو ایک دن چیف سیکری میں بھی دل دی تھا مجھے ملے کماشل ستن کی بات ہے نیچے میں نے بھی دیکھا کہ نیا کمرہ بنائی چیف سیکری نے دو کمروں کو چیف سیکری کمرہ ہے سٹ ہم نے بھی ان کے ساتھ پیٹ کی میں پیم ہو جا رہا کمیشن کے لئے اپلائی کر رہے کیا ہوا انہوں نے یہ چیف سیکری بن جاتے ہیں اب کیوں ہٹھائے گا مانی مکہ منطری صاحب آپ کو اس صدن میں یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے ابھی چیف سیکری کیوں ہٹھائے گیا نہیں دیتے ہم دیتے ان کے خلاف ایک شکیعت کے چیف سیکری یہ بات بولتے ہیں کہ اگر سمنٹ پلانٹ لگانا ہے تو میری پتر بھدو کے جو کڑم ہیں ان کے نام پر بومبے میں چار کروڑ روپے کا فلیٹ کھننے کی بات کی گئی اور چار کروڑ فلیر کی جب انکوائری پی ام او نے کی مانی مکہ منتری جی نا چار تھے جنہیں مجبوری میں اس مکہ منتری کو ہٹانا پڑا کیا یہ سرکار جنتہ کے بشواس لے سکتی ہے جس میں ہر دن ان کے غراب اندولن ہو رہے ہیں تو چلیے اس بولیٹی میں بھی فیل حال لیتا ہی نمشکار